دوستو آج ہم بڑھیں گے سرکل کے بارے میں سرکل کیا ہوتا ہے سیٹ اف پوائنٹس جو کہ ایک سینٹر سے ایکول ڈسٹنس پر موجود ہو اسے ہم کیا بولیں گے ہم اسے سرکل بولیں گے یہ سیٹ اف پوائنٹس ہے جو کہ سینٹر سے ایکول ڈسٹنس پر موجود ہوتے ہیں یہ پوائنٹ بھی ایکول ڈسٹنس پر ہے یہ بھی ایکول ڈسٹنس پر ہے اور یہ بھی ایکول ڈسٹنس پر ہے تو ان سیٹ آف پوائنٹس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ ایک سرکل ہے اب ہم سرکل کو اگر دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے بلکل برابر عصوں میں تو اسے ہم کیا بولیں گے اسے ہم بولیں گے ڈائیمیٹر تو اس لائن نے سرکل کو دو عصوں میں تقسیم کیا اسے ڈائیمیٹر بولیں گے اگر دوسری لائنہ میں یہاں پہ کنچو تو اس نے بھی سرکل کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا اسے بھی میں کیا بول سکتا ہوں دائیمیٹر یہ کمپلیٹ لائن کو بولیں گے ٹھیک ہے اب دائیمیٹر کو اگر ہم دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں اس لائن کو اگر میں دو ٹکڑوں میں تقسیم کروں تو اسے میں کیا بولوں گا ریڈیس بولوں گا یہ لائن بھی ریڈیس ہے یہ بھی ریڈیس ہے اور یہ بھی ریڈیس ہے یہ بھی ریڈیس ہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ بھائی ریڈیس جو ہے اگر ہم ڈی کو ڈیوائٹ کریں گے دو ایسوں میں تو وہ ریڈیس بن جائے گا اسی طرح اگر میں ڈائیمیٹر کی بات کرو تو دو ریڈیس کو دو ریڈیائی کو میں کیا بول سکتا ہو ایک ڈائیمیٹر بول سکتا ہو نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ اگر ہمارے پاس سرکل میں دو ریڈیائی موجود ہو ایک یہاں پہ آر موجود ہو اور دوسرا یہاں پہ آر موجود ہو تو ان دو کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو میں کیا بولوں گا اس کو میں آرک بولوں گا آرک سے پہلے ایک اور چیز ہم نے لوگوں نے مس کر دی وہ یہ ہے کہ تو اگر ایک پوائنٹ سے میں اس بانڈری آف سرکل کو ناپنا شروع کر دو اس لینڈ کو میں کیا بولوں گا اس لینڈ کو میں بولوں گا تو یہاں سے لے کر واپس اسی پوائنٹ تک جتنی بھی لنٹ ہوئے اسے ہم کیا بولیں گے circumference of circle اب ہم ایک اور چیز پڑھیں گے جسے ہم لوگ code بولیں گے code کسے کہتے ہیں کہ آپ کا circle ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ سے لائن گزری اور دوسرے پوائنٹ کی circle تک چلی جائے تو ایسا ہی لائن جو circle کے ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ کے ساتھ connect کر پائے اسے ہم کیا بولیں گے code اب یہ لائن ضروری نہیں ہے کہ یہ center سے گزری تعداد میں کئی بھی ہو سکتے تعداد اس کی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر وہ لائن جو کہ center سے بھی گزر جائے تو اسے ہم کیا بولیں گے اس code کو پھر ہم لوگ بولیں گے کہ یہ diameter ہے تو longest code کسی بھی circle میں وہ کیا ہوگی وہ diameter کہلائے گی next ہم بات کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس R کے بعد sector آتا ہے sector کیا ہے sector بھی اسی طرح جس طرح ہم لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس دو ریڈیاں موجود ہو ایک circle میں تو یہاں پر کیا بنے گا arc بنے گا اس arc کو اور اس میں جتنے بھی area یہاں پر موجود ہے اسے ہم کیا بولیں گے sector بولیں گے سیکٹر کے اس جتنے بھی یہ چھوٹا سے area ہے اور اس arc کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ minor sector ہے اور یہ جو بڑا عصہ ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ ہمارے پاس major sector ہے یہ بھی ہوا next ہمارے پاس آتا ہے circle میں segment segment دراصل code plus arc کو بولتے ہیں کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر میرے پاس ایک circle ہے اور یہاں پر میں ایک code ڈرا کرتا ہوں یہ اس کا center ہے تو اس point سے اس point کے اندر میں اس code کو اور plus اس arc کو اس کے اندر جتنا بھی area ہوا اس area کو میں کیا بولوں گا segment اس کو پھر ہم بولیں گے کہ یہ minor segment ہے اور یہ جتنے area ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ major segment ہے صحیح تو یہ کچھ concept ہے آپ student کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو circle کے بارے میں جتنی بھی part سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولئے گا مزید question کے لئے comment section میں اپنی رائے دیں موسیقی 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 موسیقی